بھارت اور ویسٹ انڈیز کے خلاب ہونے والے ٹیسٹ سیریز کے لیے آخرکار ویسٹ انڈیز کے کرکٹ بورڈ نے ٹیم کی گوشنا کر دی ہے مگر جتنی بات اس سیریز کے لیے چنے گئے ٹیم کی نہیں ہو رہی اس صدق باتیں ہو رہی ہیں اس کھلاڑی کی جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں دو سالوں کے بعد واپسی کر رہا ہے اور اپنی وجن کی وجہ سے کرکٹ جگت میں جانے کٹے ہیں جن کی ٹیم میں واپسی کے بعد امید ٹیسٹ ہے ویسٹ انڈیز ٹیم کے فینس میں جگی ہے کہ ویسٹ انڈیز ان مقابلوں کو جیت سکتا ہے تو کون ہے یہ کھلاڑی اور کیسے بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ ہونے والے مقابلے میں بھارت کے لیے بن سکتے یہ کھلاڑی کال بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جاننے کے لیے ان تک بنے رہے ہمارے ساتھ گور طلب ہو کی بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ بارہ جولائی سے ٹیسٹ کے سیریز کی شروعات ہو رہی ہے جس کے لیے بھارتی ٹیم منجمنٹ نے پہلے ہی ٹیم کی گھوشنا کر دی تھی اور وہ سارے کھلاڑی ویسٹ انڈیز پہنچ چکے ہیں اور وہاں پریکٹس بھی کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک ویسٹ انڈیز کے ٹیم منجمنٹ کے دوارہ اس سیریز کے کھلاڑیوں کے گھوشنا نہیں کی گئی تھی جس کے پیچھے کا سب سے بڑا قرارن تھا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ورلڈ کپ کے کوالی فائر میں بست تھی ویسٹ انڈیز کی طرف سے سپن گھنباجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے ٹیم میں یہ پہلی بار انٹری نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی اس کھلاڑی ویسٹ انڈیز کے لیے کھیلا گیا ہے اور ان کو جیت بھی دلوانے میں کامیابی پائی ایسے میں پچھلے دو سال سے ٹیم سے باہر رہنے کے بعد اب ایک بار پھر سے اس کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک اس کھلاڑی نے ویسٹ انڈیز کے لیے ابھی تک کل نو مقابلے کھیلے ہیں جس میں انہوں نے کل 34 سے ویکٹو کو اپنے نام کرنے میں کامیابی درج کی ہے میں آپ کو بتا دیں کہ ویٹنگ میں بھی انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا ہے اور بہترین بلے باجی کرتے ہیں انہوں نے کل 237 بنائے جس میں انہوں کا سروادک سکور تھی 70 رنوں کا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ بھارت کی خلاف ہونے والی سیریز کے ویسٹ انڈیز کے ٹیم کیسی ہے آپ کو بتا دیں کہ ویسٹ انڈیز کے ٹیم منجمنٹ نے کریگ بریتھ ویٹ کے کپتانی میں اور جرمن بلیک وڈ کے کپتانی میں ایلک آجا تھانے ٹیگنریز چندرپال رہکیم کارنوال جوشوا دا سلوہ شینن گریبیل جیسن ہولڈر الجاری جوزپ کرک میکینزی ریمن ریفر کیمار روچ جومل پوریکل جیسے کھلاریوں کو ٹیم میں موقع دیا وہیں ریزر میں ٹیوین ایملوچ اکیم جارڈن کو رکھا گیا ہے تاکہ کی سی بھی انہوں ہونے کے سامنے ان کا استعمال کیا جا سکے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ ورلڈ کپ کوالی فائر میں ہار کا سامنا کرنے کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیسے ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے ٹیم بھارت کے سامنے اس سیریز میں اپنا دم دکھانے مکامیاب ہو پاتی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز بھارت کو اپنی دھرتی پر ہونے والے اس سیریز میں ہار کا سواد چکھانے مقامی آپ ہو پائے گی ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی قبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد